یہ بتائیے کی بھوتوں کے بارے میں سنا کرتے تھے پہلے کی بھوت ہوتے تھے تو بھوت پہلے سچ میں ہوتے تھے یا پھر لوگ ایسے ہی کہتے تھے یہ خبی سے یہ آپ کا سچھال بنا کے آؤٹ ہے نمس کا دوستو جائے سیارام جائے باغے سردھام دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جھنڈا لے کر کچھ یاتری آ رہے ہیں اور ان کا جھنڈا دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ سبھی لوگ باغے سردھام جا رہے ہیں چلیے تو ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں کتنے دور پیدل چل کر آئے ہوئے ہیں چلیے تو جائے سیارام کہاں سے آئے ہوا جائے سردھام کہاں جا رہے ہیں باغے سردھام کتنا چل کر آ چکے ہیں ابھی آپ ساٹھ کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر کیا نام ہے آپ کا یہ آپ کا رام گپال بس کرما اچھا تو آپ سبھی لوگ باغے سردھام جا رہے ہیں گھر سے کب نکلے تھے گھر سے کل نکلے تھے گی آرہ بجے اچھا رات میں کہیں پر رکنا ہوا ہوگا ہاں رات میں شیولہ خیرہ میں رکنا ہوگا اچھا اور یہ بتائیے کہ جیسے راستے میں کہیتا ہے کہ لوگ ملتے ہیں تو کسی نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا نہیں کسی نے نہیں کیا پریشان اور مطلب کوئی سمسیا تو نہیں آئی ہے نہیں کوچھ نہیں سمسیا آیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ سبھی لوگ باغے سو دھام جا رہے ہیں تو ملکہ کچھ سوچ کچھ جا رہے ہیں یا پھر خوشی سے جا رہے ہیں آج سے پہلے کبھی باغے سو دھام گئے ہیں گروہ جی ملے نہیں گروہ جی نہیں ملے گروہ جی ابھی تک نہیں ملے اب کیا لگتا ہے آپ کو کی جانے کے بعد گروہ جی ملیں گے یا نہیں اچھا یہ بتائیے باغے سو دھام کو آپ کب سے جانتے ہیں دو ڈیڑک سال ہو گئے ڈیڑھ سال سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گروہ جی کے بارے میں اُلٹا سیدھا بولتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہو نہیں تو اچھا یہ بتائیے ہندو راشت کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ہندو راشت بننا چاہیے بنے گا بنے جائے گا تو آپ سبھی لوگ ہندو راشت بنانے کے لئے تیار ہو یادی گروہ جی کچھ کہیں گے تو وہ بات مانوں گے آپ مانیں گے بلکل بلکل اچھا اور کچھ باغے سو دھام کے بارے میں جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہو باغے سو دھام کے بارے میں کیا کہیں گے ان کی بارے میں کیا کہیں گے جائے سی آرام دادا جی کہاں سے آ رہے ہیں ہمارے جا سوڑا سے آ رہے ہیں جا سوڑا سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں باغے سو دھام باغے سو دھام آپ ان سبھی کے ساتھ جا رہے ہیں سبھی کے ساتھ ہیں گیارہ لوگ ہیں اچھا گیارہ لوگوں کی ٹیم ہے آپ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دن میں آپ پہنچ جاؤ گی اب ہم تو کل 12 بجے چلے تھے اچھا جیسے برسات کا ٹائم چل رہا ہے یادی راستے میں جیسے بارے سونے لگتی ہے تو اس کی کیا بیوستہ ہے آپ لوگوں کی راستہ میں ہم بھول بے ہمارے لگتی ہے بنائیں گے بیشتہ اچھا دادا جی آپ سے ایک بات پوچھنا ہے آپ تھوڑی مرلہ بھوڑے بھجا رہے ہیں اس لئے آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے کی بھوتوں کی بارے میں سنا کرتے تھے پہلے کی بھوت ہوتے تھے تو بھوت پہلے سچ میں ہوتے تھے یا پھر مرلہ لوگ ہم نے بھوت کھلا نہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے ہم نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا کہ بھگوان جانے جو بھائی منو سمیں کر جائے چو کیا لینے یا دیو پہ میں کر جا سو پا لینے یا پا پان بکشی میں کر جا سو کیا لینے ہم نے اب جانت نہیں ہے بھوت نام کی چیزیں چھوٹ پانسہ بھی ہم جنگل ہی بہار ہی میرا ہے کیا ہے کہ جیسے بھوڑے پورانے لوگ ملتے ہوں آپ پر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھتے ہیں ہم نے دیکھ پہلے بھوت ہوا کرتے تھے ہم نے دیکھے ہیں ڈیچہ چاہے تو ہوتھیں کتے ہم جانے پہ بھوت کام بھین کا چیزیں بھی نہیں بنو ہمیں اب بھین جانے پہ بھوڑ بنتوں ہمیں بھین نہیں ہم آجل میں کشو شریح میں ہمیں آپ کیا کہنا چاہو گو ہم جیسے گا آپ نے دیکھیں کہ بھوت ہم نے دیکھا ہم نے دیکھتے بڑے ہوگا جلیے کوئی بات نہیں ہم جانے ہیں ہم نہیں جانے ہیں ہم اعطا چھوٹے ہیں ہم ہی ہار میں بولے ہیں ہم لہا یہاں ہے ہم اللہ یہ ہے کہ ہم چیچ کو جانتے ہیں نیے کہ بھوٹ کیا چیچ کا ہے دہلی ہے سرمیں بھوتوں کی کچھ ایسی کاحانی جو لوگوں نے آپ سے چائے چاہ کی ہوں کاری ہے تو ہیں نی کس پیکار کی چائے چاہ کی ایک پر کاشی پانہ میں سے کہے یہ ہے کہ کھبی سے یہ اسو چھل بنا کر آئے مجھے کہ ہم جا کچھ جانتے ہیں ہم تو جانگے کہ جو آگا مناث کے روپ میں آگا سو مناث یا پرشو کے روپ میں آگا سو پرشو جانتے ہیں اچھا اچھا ایک باہی کسرہ ایسا ہوا ہے تو کامنا پتھر بھیگالا تو ہم جا کہتے کہ بھکوان اگا دے بھی دیوتا ہو جائے تو اپنی اصطان دیکھ یا ہوت پایی تھو سو تاؤنی جا ماناث ہو تو جا مانسن میں آجا اچھا تو بہت اچھا لگا آپ سبھی لوگوں سے مل کر ایک بار جو سے بولیے جائے سری راہ جائے بھاگے سدھا چلیئے دھنباد جائے دھنیا دیگا آپ کی آترا منگل میں چلیئے دھنباد جائے